بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم نے حدیث کا سلسلہ شروع کیا ہے چاریس احادیث انشاءاللہ یاد کریں گے کیونکہ اس کی فضیرت بہت زیادہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جو شخص چاریس احادیث یاد کرے گا دوسروں کو سنائے گا تو قیامت کے دن اس کو شہید ہو اور عالموں کے ساتھ اٹھائے جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کہ تو جس راستے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤ حدیث نمبر دو المجالس بالامانت مجلس میں کہی ہوئی بات امانت ہوتی ہے المجالس بالامانت مجلس میں کہی ہوئی بات امانت ہوتی ہے مختصر تشریف مجلس میں جو لوگ شرکت کرتے ہیں اور جو باتیں ہوتی ہیں وہ سب پہ ذمہ دار ہوتی ہیں کہ وہ ان باتوں کی امانت میں خیانت نہ کریں مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ چالیس احادیث یاد کریں گے اللہ حافظ